تو دوستو آج ہم جانیں گے بھگنی ویلا کے پلانٹ کے بارے میں تو دوستو اس کا ہمارا پلانٹ کافی ہی ابھی فلافرنگ کر رہا ہے حال ہی میں اس میں کافی فلاورز نکلے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ گروہ پر ہے تو میں نے اس میں کچھ ٹیفز این ٹرکس کو ٹرائے کیا تھا وہ ہی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں نے اس میں کچھ ٹیفز این ٹرکس لگائی تھی جس میں فلاورنگ بڑھ گئی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ برسات کے سیزن کے بعد جب گرمی شروع ہوتی ہے تب اس کی مٹی میں کافی کائی اور نوی جم جاتی ہے تو آپ کیا کریں کہ آٹھ دن اس میں پانی ڈالنا بند کر دیں جب گرمی شروع ہوں گی تو دھوپ بھی تیج ہوگی تو آپ اس میں پانی ڈالنا ٹوٹلی بند کر دیں آٹھ دن تک اس سے کیا ہوگا اس کی مٹی جو ہوگی وہ سوفٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کی گھڑائی کر لیں اور ایک انچ تک کی مٹی کو بہت ہی اچھے سے سوفٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو اس کی پتیاں گرتی ہوئی دکھیں گی تو آپ کو جو پلانٹ کے آگے کی ٹپ دکھے گی اس کو آگ کو کار دینا ہے وہ آگ کار دیں گے تو اس سے پلانٹ میں فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی جیسا کہ آپ جائے سکتے ہیں میں نے یہاں سے اس کو کار دیا تھا اسی لئے فلاورنگ کافی اچھی ہو رہی ہے تو دوستو اگر آپ ابھی تک میری چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے اگر آپ نئے ہیں تو کمنٹ کر دیجئے لائک کر دیجئے اور سسکرائب جرور کریے تو یہی کچھ ٹپس این ٹریکس ہے جو آپ کو یوز کرتے رہیں اس پودے کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے اس کو کم پانی بھی اگر ملے تب بھی یہ فلاورنگ اچھی کرتا ہے اگر آپ اس میں ہفتے میں ایک بار یا پندہ دن میں ایک بار بھی کھاٹ ڈالتے ہیں Bun سنلائٹ میں سالانیں تو کافی ہے اس کیلئے لیکن ایک سب سے ضروری بات جو کی اس کو ہمیں ڈائریکٹ سنلائٹ میںRAKANA پڑتا ہے اگر ہم اس کو ڈائریکٹ سنلائٹ میں نہیں رکھیں گے تو اس میں فلاورنگ اچھی نہیں ہوں گی تو فلاورنگ اچھی کیلئے سب سے پڑھی ہا ٹپ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ سنلائٹ میں رکھیں جیسے goal میںểm سے Reナöhان yaptے گی ریلٹ سن لیٹ جب اس کو ملتی ہے تب اس میں فلاورنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور پانی کی ماترہ آپ جیدہ اس میں نہ ڈالیں موٹی کو سوفٹ رہنا چاہیے جو جڑوں کے پاس موٹی ہے اس کو بھروری اور سوفٹ ہونا چاہیے تب ہی یہ اچھی فلاورنگ کرے گا تو آپ میری یہ ٹپس اور ٹرکس کو فالو کر کے دیکھئے آپ کے اپنے بکنی ویلا کے پلانٹ میں کچھ نہ کچھ ریزلٹ جرور دکھے گا دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کافی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتا ہے میرے چینل کو سسکرک کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ویڈیوز کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی